وَأَشْهَدُ وَأَنَّ سَجْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْدِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ لَذِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّمَا بُوِسْتُ لِيُّ تَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَفْلَاقِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صدرِ اُمم سلطانِ مدینہ وہ جس کے کفے پاکہ پسینہ گل کڑے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اور خدا سے واصل بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بیچھائے گالی بھی پتھر برسائے ان پر چھل کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدر جلسہ محترم وائش چانسلر صاحب اور دیگر تہائی موقع اور معزد علماء کرام اور دوسرے اہم حضرات یہ اللہ کا لاک لاک کرم ہے احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سیرت النبی پاک کے اس عظیم اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب دوستو یہ علیہ وسلم مینوشتی کا یہ سیرت پاک کا پروگرام ابھی بولانا نے تعارف کر آیا بہت پرانا ہے اللہ شیولی نومانی جیسے بڑے بڑے علماء نے اس میں شرکت کی ہے اس کو پروان چڑھایا ہے اللہ شیولی کی عجیب سیرت میں شانچ حضور کی سیرت لکھی ہے اس کے بارے انہوں نے لکھا ہے کہ عجم کی مدھ کی اب باسیوں کی داستہ لکھی مجھے چندے مقیمے آستانِ غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرتِ پیغمبرِ خاتم مگر اب لکھ رہا ہوں سیرتِ پیغمبرِ خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ میں خیر ہونا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظیم چیز ہے جس ماحول میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے وہ ماحول دنیا کا سب سے خرام ماحول تھا سب سے برا ماحول تھا اور جب آپ تشریف لائے ہیں اور تیہیس سال کی محنت فرمائی ہے تو وہ ماحول دنیا کا سب سے اونچا ماحول لگیا ہے اس سے پہلے بھی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا اور اس کے بعد بھی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا آج بھی مایوسیاں کتنی ہوں حالات کتنے خراب ہوں مشکلات کا سامنا ہو اور راستے بند نظر آ رہے ہوں لیکن دوستو آج بھی ہمارے لئے سب سے بڑا پیغام سب سے بڑا سبق سب سے بڑا درس جنابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آج ہم نے آپ کی سیرت کے جلوموں کو اپنی زندگی میں داخل کیا اپنے ماحول میں داخل کیا اپنے کردار میں داخل کیا تو انشاءاللہ حالات پھر بھی پھر اچھی طرف جائیں گے اور حالات بلندی کی طرف جائیں گے اور مایوسیاں ختم ہوگی اور راستے کھلتے جائیں گے اور کامیابیاں آپ کے قدم چھونکتی جائیں گی وشرت ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھایا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابِ ہدایت قرآنِ کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی قرآن ہدایت کے لئے اترا ساری دنیا کے لئے ہدایت ہے انسانیت کے لئے ہدایت ہے سارے عالم کے لئے ہدایت ہے ہر دور کے لئے ہدایت ہے اور اس میں حضور کی سیرت بیان کی گئی ہے تو پتا چلا کہ حضور کی سیرت بھی سرابہ ہدایت ہے حضور کی سیرت بھی سرابہ ہدایت ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قیف کے عالم اس قیف کے انداز میں کتنے حسین اندار میں قدور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُطِنَدِينَ اے نبی آپ اخلاق کی انتہائی اونچے مقام پر پڑھ رہے ہیں دوستو اونچے مقام کو بنانے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی اخلاق کو بھی بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنانے والا ہے وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے بہترین فیصلہ کرنے والا اس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں اس سے اونچا مقام میں نے اخلاق کے لئے بنایا ہے جتنا اونچا میں نے مقام بنایا ان کی سرحدوں کو آپ نے چھو لیا ہے اس مقام تک آپ پہنچ گئے ہیں کائنے والے نے کیا خوب کہا ہے خدا خود جن کا شہدہ ہو خدا خود جن کا شہدہ ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے خدا تو کر نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے خدا خود جن کا شہدہ ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے خدا تو کہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے دوستو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اسی لئے آیا کہ پوری دنیا کو اعلی اخلاق سے اعلی کردار سے اعلی سیرت سے پوری دنیا کو میں بھر دوں چنانچہ آج دنیا میں جو بھی اچھانیاں پائے جاتی ہیں جو بھی خیر پائے جاتا ہے جو بھی روشنی کا جلوہ نظر آتا ہے اور جو بھی انسانیت کے سکون اور امنان کے سامان نظر آتے ہیں یہ سب فید اور صدقہ ہے جنابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہتے ہیں جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں لکھا جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا ہے رات دن ملنے والوں کا تاتہ لگا ہیا ہے دوست بھی ملنے ہیں دشمن بھی ملنے ہیں اور سنقید کرنے والے بھی ملنے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مسکرا کر ملتے ہیں دوستوں کے سامنے مسکرا دینا تو آسان ہے لیکن دشمنوں سے بھی مسکرا کر ملنا یہ رسول پاک کی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مسکرا کر ملتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم اپلے گھروں میں ہوتے تھے رنج و غم میں ٹوبے ہوئے ہوتے تھے بے کئی تھی کی کئی تاری ہوتی تھی لیکن جب ہم حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے تھے اور حضور ہم سے مسکرا دیتے تھے مسکرا کر مل لیتے تھے ہماری ساری کلفتیں دور پو جاتی تھیں سارا رنج و غم ختم ہو جاتا تھا دل باغ باغ ہو جاتا تھا دوستو جب کسی سے گفتگو کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے یہ نہیں کہ گفتگو یہ کر رہا ہے اور ہم ادھر دیکھ رہے ہیں آج تو ہماری اس اخلاق کو سب سے دادا موبائل نے لگا رہا دیا موبائل میں آپ سے کوئی آدمی دور سے چل کر آیا ملنے کے لیے اور آپ موبائل میں مشغول ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کتنے کام ہیں کتنی جنہ ہیں کتنی جمداریاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن اس کے باوجود جب کوئی آتا ہے ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے ہیں اور جب تک وہ گفتگو کرتا رہتا ہے اپنا چہرہ اس کی طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں بداہر یہ معمولی بات ہے لیکن پوری زندگی میں 63 سال کی زندگی میں اس کو ایک دفعہ بھی اس کے خلاف نہ کرنا یہ موجدہ ہے جنبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو اسی طرح سے جب کوئی مسافہ کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہاتھ ملاتا تھا تو جب تک وہ ہاتھ نہیں کھیچتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اسے کھی experiência جب تک وہ ہاتھ نہیں کھیچے کیوں یہ ہے یہ اس لef کی بات ہے کہ ہم سے آج ملائے اور ہم ہاتھ چھوڑتے حضور نہیں چھوڑتے تو وہ خود ہی چھوڑ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے حالانکہ اتنے مسروف ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی بڑا ہو جائے صافہ کرتے تھے اور جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں کی تا تھا تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں کی لوگوں سے ایسی گفتگو کرتے تھے ایسی پیار محبت کی گفتگو کرتے تھے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جائے چنانچہ آپ کے اخلاق میں ایک بہت بڑی چیز مزاہ کی راکل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہشی کی گفتگو کرتے تھے اس میں یہ نہیں کہ استحضہ ہو جائے کسی کی دلشکنی ہو جائے کچھ بھی نہ ہو دلشکنی بھی نہ ہو لیکن اس کا دل خوش ہو جائے اس کو مزاہ کہتی ہیں چنانچہ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ اسے ایک چڑیا پال رکھی تھی حضرت انس کا بھائی تھا چھوٹا سا وہ چڑیا مر گئی خدور اس سے دل بستگی فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا ابا امیر معافہ لگ لوگائر اے ابو امیر کہہ رہے نوگائر کیا ہوا اسی طرح سے ایک ایک دن نماز کے لیے جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آپ کی خوبی حضرت صفیہ ملی انہوں نے سوچا بھتیجہ جو رحمت اللہ العالمین ہے جو ہے میلا ہے تنہائی میں موقع ہے کچھ عرض کر لیوں چنانچہ انہوں نے کہا بیٹے دعا کر دو یا اللہ تعالیٰ تیری بوڑی خوبی کو جنت نصیب فرما دے حضور نے مزا فرمایا کہا بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی یہ کہتا حضور مسجد چلیں گے تھوڑی دیر کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھوٹی کھڑی ہوئی رو رہی ہیں حضور نے فرمایا پھوٹی کیوں رو رہی ہیں پھوٹی نے کہا جب جنت میں نہیں جانا ہے تو روں گی نہیں تو کیا ہسوں گی تم نے کہا پھوٹی عورتیں جنت وہ نہیں جائیں گی اب حضور فرما پھوٹی بتر سال کی پھوٹی ہو کر جھرنیاں لی تم جنت میں نہیں جاؤ گی تائیں تیس سال کی جوان ہو کر سباب رانہ سباب رانہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی دوستو